ڈبلو ایچو کی ایک کورونا سے بھی خطرناک مہاماری والی چیتابنی کے خبر کیا آپ تک بھی پہنچی ہے یقیناً پہنچی ہوگی ظاہر ہے آپ کے مند میں بھی ایک ڈر بیٹھا ہوگا بیٹھنا لازمی بھی ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ڈبلو ایچو چیف نے دراصل کس بات کی چیتابنی دی ہے کیا واقعی میں کوئی بیماری آنے والی ہے کیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سب کچھ ختم کر دے گی کورونا سے بھی تیزی سے پھیلے گی اور کورونا سے بھی زیادہ موتوں کے لیے ذمہ دار ہوگی کیا اس سے چنتہ ہمیں واقعی میں کرنی چاہیے دیکھئے اس کی سچائی ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے اس خبر اور ڈبلو ایچو کی چیتابنی میں آدھا سچ ہے اور آدھا آتی ریک یعنی کہ اگزائزوریشن یہ بات سچ ہے کہ ڈبلو ایچو نے ڈیزیز ایکس کو لے کر چیتابنی جاری کی ہے اور یہ چیتابنی بہت گمبیر بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت جلدی کوئی وارس پھیلنے والا ہے اور سب ختم ہو جائے گا دراصل ڈیزیز ایکس جو یہ نام دیا گیا ہے اس گمنام پیتھوجن کے لیے پیوکت کیا گیا ایک ٹرم ہے جس کی ابھی تک میڈیکل سائنس نے کھوج نہیں کی ہے اور جو انسانوں میں سنکرمن کا ایک سمبھاوت کارن بن پائے لیکن ہاں ڈبلو ایچو نے پہلے سے موجود کچھ ایسی بیماریوں کے لس جاری کی ہے جس میں سمبھاوت بدلاووں سے وہ بھوشے میں خطرناک مہاماری کا روپ لے سکتے ہیں ڈبلو ایچو کا مقصد بھوشے کی تیاریوں کو لے کر ہے ڈبلو ایچو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے پیتھوجنس جو چھپے ہوئے ہیں ان کو نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ کوئی وائرس کوئی فنگس یا کوئی بیکٹیریا آگے چل کر کس طرح کا روپ اختیار کرے گا اس لیے تیاریوں کو لے کر ابھی سے سترک ہونا چاہیے لیکن پینک بلکل بھی نہیں کرنا ہے کریں گے اس پر وستار سے چرچہ خاص بیمانوں کے ساتھ لیکن پہلے ڈیزیز ایکس کو ذرا سمجھ لیجئے کرونا مہاماری سے دیش اور دنیا کے لوگ ابھی اوبر ہی رہے تھے کہ اس بیچ ایک اور چنتہ بڑھانے والی خبر سامنے آگئی ہے ڈبلو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر کے لوگوں کو alert کیا ہے کہ جلد ہی دنیا کے سامنے ڈیزیز ایکس کے طور پر ایک اور مہاماری آ سکتی ہے یہ مہاماری کرونا سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ڈبلو ایچو نے ایک ایسی سوچی تیار کی ہے جس میں ان سنکرامک روگوں کی پہچان کی گئی ہے جو بھوش میں مہاماری کا روپ لے سکتے ہیں اس میں ایبولا وائرس، ماربگ، میڈلیسٹ ریسپیریٹری سینڈروم، سیویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سینڈروم، کوویڈ نائنٹین، جیکہ کے علاوہ ڈیزیز ایکس کا ذکر ہے ڈبلو ایچو کی چیتاونی کے بعد لوگوں کا دھیان ایک بار پھر سے ڈبلو ایچو کی پرائیورٹی ڈیزیز کی لسٹ پر گیا ہے ڈیزیز ایکس کسی بیماری کا نام نہیں ہے یہ ایک ایسا ٹرم ہے جس کا استعمال ان بیماری یا انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے موجودہ حالاتوں میں جس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے ڈیزیز ایکس، وائرس، بیکٹیریا یا فنگس کسی بھی روپ میں لوگوں کو پرباہویت کر سکتی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس روپ میں کون سی بیماری مہماری کے طور پر پھیلے گی یعنی کوئی بھی بیماری جو بھوش میں مہماری بن کر ڈیزیز ایکس کی جگہ لے سکتی ہے ادھارن کے لیے سال 2018 میں بھی ڈبلو ایچو نے ڈیزیز ایکس شبد کا استعمال کیا تھا اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد ہی کورونا مہماری لوگوں کے سامنے آگئی چنتہ کی بات یہ ہے کہ ڈیزیز ایکس کو لی کر لوگوں کو کوئی انواں نہیں ہونے کے کارن اس کا پہلے سے کوئی ٹیکہ ای اپچار نہیں ہوتا ہے ایسا ہی کورونا کے معاملے میں بھی ہوا تھا اور علاج نہ ملنے کے کارن دنیا بھر میں تمام لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی بیورو ریپورٹ زی میڈی تو ڈیزیز ایکس اس کو لی کر کافی چرچا بھی ہے کافی یہ وائرل بھی ہو رہا ہے لیکن کیا اس سے واقعی میں اتنا زیادہ پینک کرنے کیا ہوشکتا ہے ڈاکٹر منوچ کمار دیش کے جانے مانے سواست وششگ اور فیلال سینئر کنسلٹنٹ میکس ہاسپٹل میں اس وقت ہمارے ساتھ جن چکے ہیں ڈاکٹر منوچ گوڑی بنیگ سر بہت بہت سباگت ہے یہ ڈیزیز ایکس ہے سر یہ جتنا میں پڑھ پایا تو کہ جب سے یہ وہو چیف صاحب کی چیتاونی آئی ہے یا انہوں نے بیان دیا ہے یہ ہر فیملی گروپ میں بھیجا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور وائرس آنے والا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا شاید اسے ٹھیک ڈھنگ سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ چیتاونی ایکشل میں کسی بیماری کے لیے نہیں بلکہ ایک پرستیتی کے لیے دی جارہی ہے آپ کا اس پر کیا وشلیشن ہوگا سر دیکھیں آپ کے ریپورٹ میں دیپک جی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ڈیزیز ایکس جو ہے وہ ایک ٹرم دیا گیا تھا اس کی مطلب ہے کہ ایک نولیج یا جانکاری جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک انٹرنیشنل اپیڈیمک فیلے گا جس کا پیتھوجینس جو ہے ابھی تک انون ہے یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے وائرس بیکٹریہ فنگس زیادہ چانسز ہے بائرس کیوں اس کی سمبھاونا ہوئی ہے اس کا بھی آپ دیکھیں گا ایک ریپورٹ ایئر ایفنیٹی کر کے ہے ایئر ایفنیٹی ایک لندن بیسٹ کمپنی ہے جس کو ڈیجیز فور کاسٹر بولتے ہیں انہوں نے بھی بولا ہے کہ اگلے دس سال میں ساڑھے ستائیس پرسنٹ 27.5 پرسنٹ چانس ہے کہ کوئیٹ سے بھی بڑا پینڈیمک آئے یہ ان آدھار پر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹرائبلنگ بڑھ رہی ہے گلوبل ویلیز بن گیا ہے اور ساتھ میں جنوٹک ڈیجیز کی بات کی ہے جو کہ ابھی تک ہومین میں نہیں تھی جو جانوروں میں تھی یا کسی اور جیسے پکشیوں میں تھی وہاں سے منوش میں آنے کی سمبھاونا ہے تو یہ ایک پریڈکسن تھا کہ ساڑھے ستائیس پرسنٹ چانس ہے کہ دس سال میں ایسی اپیڈیمک آ سکتی ہے اسی دوران WHO چیف تیڈروز نے بھی جس طریقے سے بات کہی کہ کوبیڈ سے بھی زیادہ گھا تک بیماری ایک آ سکتی اور پھر ڈیجیز ایکس کی بات ہوئی یہ ترمینلوجی 2018 میں آپ نے صحیح کہا شروعات ہوئی تھی اور 2019 میں ہی ہم نے دیکھا کہ کوبیڈ 19 پینڈیمک کس طریقے سے ہہاکار مچا گیا پورے بشو میں تو یہ اس کو بلکل نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا آدھار ہے کہ ایسے پینڈیمک آ سکتے ہیں بٹ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سٹینٹی ہے دیکھیں یہ تھوڑا پریجمسن ہے تھوڑا کیلکولیشن ہے تھوڑا موڈل لیول پہ اس کو ڈسکس کر کے یہ نکالا گیا ہے ایسی مطلب کہیے کہ ایک سمبھاونا ہے ہائپو تھاٹیکل ہے ابھی تک تو ہائپو تھاٹیکل ہے بٹ ان کا کہنا ہے WHO کا کہ دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں کے جو پریپیرڈنیس ہے اپیڈیمک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ سکیننگ نہیں کر رہے ہیں اور ٹھیک دھن سے ہمیں مطلب کہ اس طریقے کا گیاں نہیں ہے کہ وائرس میں کیا بدلہ ہوا رہا ہے میوٹیشنز کہاں ہو رہے ہیں کون سے جو نوٹک ڈیجیز فیلنے کے سمبھاب نہ ہے آپ نے بلکل صحیح کہ انڈر سکینر جو انہوں نے کچھ ڈیجیز ہے جیسے لاسا فیور ہے ہے کونگو ہیمریجک فیور ہے جائے کا وائرس ہے ابولا ہے اور میڈل اس ریسپریٹری سنڈروم اس طرح کے جو وائرسز ہیں اور ساتھ میں کوبیڈ نائنٹین بھی تو اس طرح کے وائرس جو ہیں جیسے کوبیڈ نائنٹین بھی جب آیا اس کے پہلے ہماری جو سرگیلنس ہے وہ بہت پور ہے جس کو ہمیں اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جنوٹک ڈیجیز میں چینج آ رہے ہیں دیکھیں برڈ فلو کی ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے کمبوڈیا میں تو ایسا انمان لگایا ہے جو ہم نے بتایا تھا ایئر فنیٹی جو دندن بیسٹ ریسرچ گروپ یا کمپنی انہوں نے کہا تھا کہ اگر برڈ فلو میں تھوڑا سا بدلہ ہوا جائے گا تو پندرہ ہزار ڈیتھ پر ڈے ہو سکتے ہیں صرف یونائٹڈ کینگڈم میں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو آپ ایک مطلب سمجھے وارننگ سے سمجھئے ایک وارننگ انہوں نے سگنل دی ہے میں ایک ساندھان کیا ہے تو یہ جو وارننگ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ WHO نے جو وارننگ دی ہے یہ سمبھوتہ سپیسیفیکلی ہماری پرپیرڈنیس کو لے کر دی ہے یعنی کی تیاریوں کو لے کر دی ہے لیکن عام لوگ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیتابنی عام لوگوں کے لیے دے دی گئی ہے کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو یہ شاید زیادہ سرکاروں کے لیے سواست تنتروں کے لیے اور اس سے جڑے سٹیکھ ہولڈرز کے لیے زیادہ میسیج ہے کہ آپ تیاری رکھیں بھوشے میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہاں ڈیپک جی یہ کوئی سربناس کی بھوش سوانی نہیں ہے وہو کی طرف سے میں سیدھے سبدوں میں جنتہ کو درسکوں کو ہی بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے چھتاب نہیں دیا کہ آبدان ہو جائے کوویڈ میں بھی ایسا اور ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک پرسی بتا تھا کہ ایسا پینڈیمک آ سکتا دس سال میں اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھائی بھیکس ریس ہے جیسے کو بھیکس بنانے میں ہمیں پورے ایک سال لگ گیا تھے دسمبر میں جو فرس بھیکس آیا تھا فائزر کا اس کو بننے میں سال لگ گیا تھا انہوں نے کہ اگر آپ بھائی رس کے لیے کو جیت چاہتے ہو تو ہنڈری ڈیز کی ویکس ریس کرنی ہوگی آپ کو ہنڈری ڈیز کے اندر ویکس بنانا ہوگا تب ہی آپ پینڈیمک پہ کنٹرول کر سکتے ہو یا اس کی جو سمباب نہ نہیں بھالا ہے اور ڈیز ایکس کا مطلب ہے کہ جانکاری جو کہ اب ہمارے پاس پونتا نہیں ہے ایک انون پیتھو جنس جو کہ انوارمنٹ میں میوٹیٹ ہو رہا ہوگا بائیرس کے فارم میں بیکٹریہ کے فارم میں جو ایک بڑا انٹرنیشنل اپیڈیمک کر سکتا ہے اور جس سے بچنے کے لئے ہمارے پاس دبا نہیں ہوگی اور اس سمیں بیکسن اپلبد نہیں ہوگی اور دو ہزار بیس سے پہلے بھی شاید جو کوویڈ نائنٹین کا جو وائرس تھا وہ بھی اسی طرح سے آکار لے رہا تھا لیکن اس کے بارے میں شاید اتنی پرپیرنیس نہیں تھی کوتی تیاریہ نہیں تھی اس وجہ سے اس نے زیادہ نقصان کیا اسی کا انبھاو لیتے ہوئے WHO کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے وائرس ہیں جیسے سر بھی کہہ رہے ہیں کہ میوٹیشن ہوتے رہیں گے ویووار کس طرح ہوگا کسی وائرس بیکٹیریہ یا فنگس کا یہ کوئی نہیں جانتا اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم تیار رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب کتا ہی نہیں ہے کہ سر بناش ہونے والا جیسے سر نے بلکل صحیح کا اس لیے آپ کے فیملی